درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں بہت ساری احادیث فضائل درود میں ملتی ہیں ایک بڑی خوبصورت واقعہ ایک بڑی خوبصورت بات صدیس پاک سے سیکھنے کو ملے گی معاملہ کچھ یوں تھا حضرت سحل بن سعاد رضی اللہ عنہ سے مروی ہے نبی پاک علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے اپنی غربت کی شکائق تھی یا رسول اللہ کام کاج نہیں ہے معاشی مسائل میں گھرا ہوا ہو ہاتھ تنگ ہے بہت سارے ناظرین بھی ایسے ہوں گے جو اس پرابلم کا شکار ہوں گے سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا پیارا فرمولہ گویا عطا فرمایا آقا علیہ السلام نے فرمایا جب اپنے گھر میں داخل ہو تو سلام کیا کرو چاہے گھر میں کوئی ہو یا نہ ہو ٹھیک ہے یہ یاد رکھنا ہے آج یہ پوری بات میں دھوراؤں گا بھی کہ جب گھر میں داخل ہونا ہے کیا کرنا ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ گھر میں کوئی ہو یا نہ ہو پھر نبی اباق علیہ السلام نے فرمایا ثم سلم علیہ سلام کرلو اس کے بعد مجھ پر درود پڑھا کرو دوسرا کام کیا کرنا ہے گھر میں جا کے پہلا کیا کریں گے سلام کریں گے اور دوسرا کیا کریں گے درود پھر فرمایا وَإِقْرَا قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ مَرَّةً وَاحِدَةً پھر میرے آقا نے فرمایا کہ پھر اس کے بعد مجھ پر درود پڑھنے کے بعد ایک بار سورہ اخلاص قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ اللَّهُ السَّمَدْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَقُلْ لَهُ قُفُوًا أَحَدْ یہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے یاد ہو گیا پہلے کیا کریں گے پھر کیا کریں گے درود پاک پھر کیا کریں گے سورہ اخلاص اس بندے نے ایسے ہی کیا نبی پاک کو گیا شکایت کرنے تھا اپنا مسئلہ بیان کرنے گیا تھا پیارے آقا نے کہا گھر میں داخل ہونا تو یہ کرنا اس شخص نے ایسا ہی کرنا شروع کیا اللہ نے اس پر رزق کے دروازے ایسے کھول دیئے کہ امیر ہو گیا اس پر اس کا رزق بڑھتا چلا گیا تو یہ فارمولہ ہے کبھی اس سے وظیفہ مانگتے ہو کبھی اس سے وظیفہ مانگتے ہو میں تو آپ کو کونین کے والی کی زبانی وظیفہ عطا کر رہا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو یہ عمل آج سے شروع کرنا ہے ٹھیک ہے اپنے گھر میں جب جائیں گھر والے ہوں تو گھر والوں کو سلام کر لیں گھر والے نہ ہوں پھر بھی سلام کریں اور پھر پیارے آقا پر درود پڑھیں سورہ اخلاص پڑھیں اللہ نے چاہا غربت دور ہوگی رشت میں برکت ہوگی اللہ کرے ہم عمل کرنے والے بنیں آئیے محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجئے صلو علی الحبیق صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسلام ہی یہ مذہبی اس دنیا کے مسائل کا حل ہے اگر دین اسلام کو صحیح پڑھا جائے اور اس کو صحیح عمل کیا جائے پرابلم یہ ہے کہ مسلمان کو دیکھ کر لوگ اسلام کی تصویر کھینچ لیتے ہیں کہ مسلمان ایسا ہے تو ان کا مذہب بھی ایسا ہوگا ایسا نہیں بدقسمتی ہے ہماری کہ ہمارے مسلمانوں کو سوچنا چاہیے کہ مجھے دیکھ کر کوئی اسلام کے بارے میں کیا سوچ رہا حالانکہ اگر اسلام ہے کیا یہ سمجھ نہ ہو تو اسے دیکھیں کہ جس کے قدموں کی برکت سے اسلام پھیلا ایمان ملا ان کے صدقے قرآن ملا ان کے صدقے رمضان ملا ان کے صدقے رحمان ملا ان کے صدقے سب کچھ تو نبی پاک کے در سے ملا ہے ان کو دیکھئے کہ وہ کیا ان کی تعلیمات ہیں تو آج دنیا بھر کے ان تمام ناظرین کے لیے بھی یہ میسج ہے اور اس میسج کو کنوے کرنا ہے کہ آج میں آپ کو یہ عرض کروں گا سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ اسلام تلوار کے زور سے نہیں تشدد سے نہیں اسلام مار کر کسی کو پھیلایا نہیں گیا اسلام اگر لوگوں کے دلوں میں اترا ہے تو میرے آقا کے حسن اخلاق سے اترا ہے نبی پاک کی در گزر سے اترا ہے پیارے آقا کے معاف کرنے سے اسلام پھیلا ہے اسلام تلوار کے زور پہ نہیں پھیلا اور اب میں کچھ واقعات بیان کروں گا جو ایمان کو تازہ بھی کریں گے اور اگر کوئی ایسا ناظرین میں سے کوئی سنیں گے تو ان کا یہ کانسپٹ کلیر ہوگا کہ اسلام کی خوبصورتی اور اس کی تعلیمات کیا ہے زید بن سانہ رضی اللہ عنہ ایمان لانے سے پہلے ایک یہودی عالم تھے اور سے سنیے گا یہودیوں کے عالم تھے انہوں نے نبی پاک علیہ السلام سے کچھ خجوریں خرید دی تھی خجوریں جو دینے کی جو بدت تھی اس میں ابھی ایک دو دن باقی تھے جو کانٹریکٹ ہوا تھا وہ کمپلیٹ ہونے میں بھی ایک دو دن باقی تھے اب زید بن سانہ نے کیا کیا کہ بھرے مجمع میں سرور کائنات علیہ السلام سے انتہائی تلخ ترش لہجے میں رون انداز میں سختی کے ساتھ اقاضہ کیا کہ میری وہ خجوریں دیجئے میرا ٹائم ہو گیا ہے اور کیا کہا چلا چلا کر سرکار کا دامن پکڑ کر کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم سب عبد المطلب کی اولاد کا یہی طریقہ ہے تم لوگ ہمیشہ لوگوں کے حقوق ودا کرنے میں دیر لگاتے ہو تال مٹول سے کام کرنا تمہاری عادت بن گئی ہے حالانکہ ابھی ٹائم نہیں ہوا ہے جو پیریٹ ٹائم کا ڈیلیوری کا ٹائم اس میں دو دن باقی ہیں بلکل آؤٹ آف دو وے جا کے بڑا ترش بڑا رون انداز اب یہ منظر نبی پاک کے ساتھ ہو رہا ہے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ دیکھ رہے ہیں آپ تو ویسے ہی نبی پاک کے کس قدر شہدائی اور جلالی آپ غزم راہ ہو گئے بہت جلال میں آ گئے اور غزمناک نگاہوں سے اسے دیکھا اور کہا اے خدا کے دشمن تو خدا کے رسول سے ایسی مستاخی کر رہا ہے کہ اللہ کی قسم اگر حضور کا عدب درمیان میں نہ ہوتا ابھی ابھی تلوار نکال کر تیرا سر اڑا دیتا اب یہ ان کے عشق کا تقاضہ تھا مگر کمال دیکھئے نبی پاک علیہ السلام نے کیا جواب دیا that is the essence of Islam یہ اسلام کی خوبصورتی ہے لئے آقا نے کہا اے عمر تم کیا کر رہے ہو تمہیں تو یہ چاہیے تھا کہ مجھے ادائے حق کی ترغیب دے کر اور اس کو نرمی سے بات کرنے کا کہہ کر ہم دونوں کی بدد کرتے مجھے کہتے کہ یا رسول اللہ ان کا سامان دے دیجئے اس کو کہتے نرمی سے بات کر دونوں کی بات بنا دیتے ہیں اللہ اب نبی پاک علیہ السلام نے کیا کہا اے عمر اب اس کی جتنی خجوریں نکلتی ہیں جو حق ہیں تو پورا دے دو کچھ زیادہ بھی دے دو حضرت عمر نے کہا زیادہ کس چیز کیا اے آقا علیہ السلام نے فرمایا چونکہ تم نے ٹیڑی ترچی نظروں سے اسے دیکھ کر خوف زدہ کر دیا تھا تو اب یہ خجوریں اس کی دل جوئی کے لئے زیادہ دے کر رہا کمال دیکھیں ایک طرف بتمیزی ہو رہی ہے ایک طرف خامہ غائی کا جگڑا کریٹ کیا جا رہا ہے اور حضرت عمر سے ہی کہا جا رہا ہے یہ بھی تربیت میں مصطفیٰ کا انداز دیکھیں کہ جس کی تربیت کرنی ہے اسی کے ہاتھ سے خجوریں بھی زیادہ دلوا رہے ہیں یہ مذرگوں نے لکھا ہے کتابوں میں کہ اگر آپ کو اپنے بچے کو سخی بنانا ہے تو صدقہ دیتے وقت بچے کے ہاتھ سے صدقہ دلوایا کریں کسی غریب کی مدد کرنا ہے تو اپنے بچے کے ہاتھ میں دے جائیں بیٹا فقیر کو دے کر آ جائیں جاؤ بیٹا یہ مسجد میں دے کر آ جاؤ جاؤ بیٹا یہ نیکی کا کام کرو بچے کی بچپن سے ٹریننگ ہونی چاہیے کہ میں والد صدقہ دیتے ہیں غریبوں کی مدد کرتے ہیں مسجد میں چندہ دیتے ہیں یہ بچے کی اچھی تربیت کا انداز ہے ہم بچوں کی تربیت کیا کر رہے ہیں اب وہ گھر پہ نہیں ہے بول دو سو رہے ہیں بچپن سے جھوٹ بولنا سکھا رہے ہیں کہہ دو اب وہ باہر گئے ہوئے ہیں بچپن سے اس کی تربیت کر رہے ہیں یعنی ہمارے اسلاف تربیت کا ان کا کیا خوبصورت انداز تھا میرا یہ موضوع نہیں ہے مگر بڑی خوبصورت بات کہہ کر آگے نکلتا ہوں حضرت احمد بن حرب رحمت اللہ تعالیٰ آپ کمال کے بزرگ تھے اپنے بچے کی توقع کی ٹریننگ کس طرح کی اللہ پر بھروسہ دلانا تھا اپنے بچوں کو کیا ٹریننگ دی اپنے بچے کو کہا بیٹا دیکھو جب بھی کھانا ہو نا بھوک لگے تو گھر میں ایک سراخ بنا ہوا تھا کہا اس کے پاس آکے بیٹھ جانا اور اللہ سے دعا مانگنا یہ اللہ کھانا دے دے تو بھی روزانہ یہاں سے کھانا مل جائے گا اللہ سے مانگنا اپنی زوجہ سے کہا کہ جب یہ دعا مانگے وہاں کھانا رکھ دینا یہی ہوتا وہ دوپہر کو دعا مانگتا بیوی ان کی جو زوجہ تھی وہ اسی سراخ کے پاس کھانا رکھتی بیٹا کھانا کھاتا اس کو لگتا اللہ کی طرف سے روزانہ مل رہا ہے رات کو بھی ملتا دوپہر کو بھی ملتا یہ سلسلہ چلتا رہا ایک بار آپ کی زوجہ کو کسی کام میں لیٹ ہو گئی اور خیال آیا کہ یہ تو دعا کا وقت ہو گیا ہے دورتی دورتی گئی تو بیٹا تو کھانا کھا رہا ہے کہ یہ کدھ سے آیا کہ جہاں سے روز آتا ہے اللہ سے مانگتا ہوں وہی سے آیا ہے تو پریشان اپنے شوہر کے پاس آئیں حضرت احمد بن حرب کے پاس کہ کمال ہو گیا تھا کیا ہو گیا کہ آج میں لیٹ ہو گئی دوڑتی دوڑتی پہنچی وہ تو پہلی کھانا کھا رہا تھا فرمایا مجھے اسی دل کا انتظار اب اس کو کھانا نہ دینا اب اسے غیب سے عطا ہوتا ہے اپنے بچوں کو شروع سے رم سے کنیکشن کروایا جاتا تھا آج بچوں کو پاکٹ بنی دے کر کہتے ہیں بٹا بچا کے رکھنا کشی کو مد دینا ساتھ والے کو بھی مد دینا اپنے بھائی کو بھی نہیں کھلاتا پھر وہ میرا تیرا میرا تیرا چلتا رہا تھا سخابت سخاؤ بچے کو بچپن سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے میرے آقا نے خجوریں دلوائیں کہ جاؤ اس کو جا کر کہو اب وہ حضرت عمر فاروق لے کر سلے گئے خجوریں اس کی بھی دی تھوڑی زیادہ بھی دی کہ زیادہ کیوں دے رہے ہیں کہ میں نے تمہیں بڑی تیز نظروں سے دیکھا تھا تو حسیلی نظروں سے دیکھا تھا میرے آقا نے کہا ہے کہ تمہیں خجوریں تھوڑی زیادہ دینی ہیں تاکہ تمہاری دل جو ہی ہو جائے look at the result اب بات جو خوبصورت ہے نا وہ اب آنی ہیں زید بن سانہ کہتے ہیں عمر پہچانتے ہیں میں کون ہوں کہا کون ہوں کہا میں زید بن سانہ ہوں کہا تم وہی ہو جو یہودیوں کے بہت بڑا عالم ہیں کہا میں وہی ہوں کہا تمہیں تمیز نہیں ہیں تمہیں اتنے بڑے عالم ہو تمہیں پتا نہیں اللہ کے رسول سے کیسے بات کی جاتی ہے تمہیں کیسے بات کی تھی اب سنے زید بن سانہ کیا کہتا ہے کہتے ہیں بات یہ ہے عمر کہ میں نے کونات میں نبی آخر زمان کی ساری نشانیاں پڑی ہیں میں ایک ایک کر کے ان کی نشانیاں چیک کرتا رہا مجھے وہ نشانیاں ملتی گئیں اب ایک نشانی باقی رہ گئی تھی اور وہ نشانی یہ تھی کہ ان کے ساتھ جتنی جہالت کی جائے گی ان کا حلم اور مرد مانی اتنا ہی بڑھتا چلا جائے گا اے عمر میں جہالت کرتا رہا میں جھگڑا کرتا رہا میں لڑائی کرتا رہا ان کی نرمی بڑھتی چلی گئی عمر میں تم کو گواہ بنا کر کہتا ہوں میں آج کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتا ہوں اے عمر سن لو میں بڑے مالو دولت والا ہوں میں آدھی دولت اسلام کے لیے فی سبیل اللہ خیرات کرتا ہوں اب میرے میچھے اسلامی بھائیو یہ جو مافی ہے نا یہ اسلام پھیلنے کا سبب ہے یہ اپنا منانے کا سبب ہے لڑائی سے کوئی اپنا نہیں بنتا کہ جناب بچ کس نے مجھے یہ کہا میں بھی اس کا بیڑا گھر کر کے رہاں گا دشمنیاں بڑھتی ہیں لڑائی سے دشمنیاں بڑھتی ہیں اور مافی سے دوستیاں بڑھتی ہیں مافی سے دل مسخر ہوتے ہیں مافی سے خاندان جڑتے ہیں لڑائی سے خاندان ٹوٹتے ہیں لڑائی سے شہر ٹوٹتے ہیں لڑائی سے ملک برباد ہوتے ہیں بہرحال حضرت جبیر من مطعم رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سنیئے ایک اور واقعہ جنگِ ہنین سے واپسی کا موقع ہے کچھ دھیاتی لوگ نبی اپاک علیہ السلام سے چمٹ گئے اب پیارے آقا سے مال کا سوال کرنے لگے ریالائز کیجئے گا مانگ رہے ہیں ہم سے کوئی بکاری چپک کر مانگے تو غصہ آ جاتا ہے کمال ہو گیا پیسے مانگ رہے ہیں کپڑے بھی پکڑ لیے بھائی دور کھڑے رو ایک بار سے لو ہاتھ بات لگ جائے بندہ برداشت کر لیں نبی پاک سے چمٹ گئے اچھا اب پیارے آقا کو اتنا چمٹے گویا دھکا دیتے 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 نبی پاک کو ایک ببول کے درخت کے طرف لے گئے اب ببول کے درخت میں بڑے کانٹے ہوتے ہیں اتنے میں ایک بدوی پیارے آقا علیہ السلام کی مبارک چادر چھین کر اچھک کر بھاگنے لگا پیارے آقا علیہ السلام نے کھڑے ہو کر رشاد فرمائے میری چادر تو واپس دے دو اگر میرے پاس ان جھاڑیوں کے برابر میں جتنے کانٹے ہیں نا اتنے چوپائے ہوتے تو میں وہ ساڑھے تم کو تقسیم کر دیتا زمان پر سختی نہیں تھی ماتھے پر بل نہیں تھے کہ میں سب دے دوں گا تمہیں میری چادر تو لوٹا دو دھکے دے رہے ہیں ایک اور بار کیا ہوا حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے اور یہ بخاری شریف کی حدیث بیان کرنا پیارے آقا علیہ السلام کے ساتھ کہہ رہا ہے میں چل رہا تھا ایک بڑی خوبصورت نجرانی چادر نبی پاک نے اپنے ایک آگوں پر رکھی ہوئی تھی اس کے موٹے موٹے کنارے تھے ایک بدلی بدلی ہوتے جو گاؤں گھوٹ کے لوگ ہوتے تھے وہ آیا اور پیارے آقا کو پگڑ لیا اور جھٹکے سے نبی پاک کی چادر کھینچی حضرت انس کہتے ہیں چادر کے چونکہ کنارے موٹے تھے پیارے آقا علیہ السلام کی نرم و نازک گردن پر خراش کے نشان پڑ گئے ہم آپ سوچیں آپ سے کوئی مانگنے آرہا اور آپ بھی کوئی چوٹ پہنچا دے پیارے آقا کو کہتا کیا ہے زور سے چادر کھینچنے کے بعد خراش ڈالنے کے بعد کہتا ہے اللہ کا جو مال آپ کے پاس ہے آپ کچھ حکم دیجئے کہ مجھے مل جائے نبی پاک علیہ السلام نے جب اس بدلی کو دیکھا ایسا تکلیف کوئی دینے والا وہ کتنا غصہ آتا ہے میرے آقا نے اس کو دیکھا تو کمال حلم سے دیکھا کمال نروی سے دیکھا میرے آقا دیکھتے اس کو مسکرا پڑے تکلیف دینے والے کو دیکھ کر مسکرا رہے ہیں اور صحابہ سے فرماتے ہیں اس کو کچھ مال عطا کر دیا جائے یہ مانگنے والا ہے یہ مسائل ہے اس کو عطا کر دیا جائے آلہ حضرت جبی تو لکھتے ہیں واہ کیا جود و خرم ہے شہ بتحا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا ایک اور سٹیپ آگے بڑھ کے آلہ حضرت لکھتے ہیں فیض ہے یا شہ تسلیم نرالا تیرا پیاسا جو ہوتا ہے کومے کے پاس جاتا ہے پیاس لکھتی ہے تو جاتے ہیں کسی نل کے پاس جاتے ہیں کولر کے پاس جاتے ہیں نہر کے پاس جاتے ہیں پانی پینا ہے مگر نبی پاک کے فیض کی بات کیا کہتے ہیں فیض ہے یا شہ تسلیم نرالا تیرا آپ پیاسوں کے تجسس میں ہے دریہ دیرا سرکار کی رحمت کا دریہ خود پیاسوں کو تلاش کر رہا ہوتا ہے اور عطا فرماتے ہیں اور آگے بڑھئے پیارے آقا کا حلم کیسا تھا نرمی کیسی تھی معافی کیسی تھی جنگ اہد کا موقع ہے عطبہ بن نبی وقاس نے نبی پاک علیہ السلام کے دندان مبارک کو شہید کیا عبداللہ بن قمئی نے چہرہ انور کو زخمی کیا خون آلود کر دیا مگر میرے آقا نے ان تکلیف دینے والوں کے بارے میں کوئی بدعا نہ فرمائی کوئی دعا حلاکت نہ فرمائی میرے آقا کیا فرماتے رہے اللہم مہد قومی فَإِنَّهُمْ لَا يَعْنَمُونَ اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے کیونکہ یہ لوگ مجھے نہیں جانتے سلام اس پر جس نے گالیاں سن کر دعائیں سلام اس پر کے جس نے خون کے پیاسوں کو کبائیں خیبر میں ایک عورت کے بارے میں کنفرم ہو گیا زینب نام تھا اس کا کہ اس نے نبی پاک علیہ السلام کو زہر دیا زہر میں تو اثر نہیں کیا مگر میرے آقا علیہ السلام نے اس سے بھی کوئی انتقام نہیں کیا لبیت بن عاصم کنفرم ہو گیا کہ اس نے نبی پاک پر جادو کیا بذریہ وحی سارا حال معلوم ہو گیا مگر میرے آقا علیہ السلام نے اس سے بھی کوئی بواخضہ نہیں کیا اسے بھی معاف فرما دیا غورس بن الحارس ایسا عجیب واقعہ ہوا کہ ایک بار نبی پاک علیہ السلام آرام کر رہے تھے ساتھ کوئی گارڈ بھی نہیں ہے غورس آیا ہاتھ میں تلوار دی ارادہ تھا کہ نبی پاک کو شہید کر دی گا کیارے آقا کی مبارک آنکھ کھلی تو سامنے دیکھا غورس ہاتھ میں تلوار دیگے کھلا ہے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے جو اب آپ کو مجھ سے بچائے گا نبی پاک آرام کر رہے ہیں اور غورس کے ہاتھ میں تلوار ہے کہتا اب آپ کو کون مجھ سے بچائے گا اللہ محبوب رب کائنات کی زبان سے ایک ہی لفظ نکلا فرمایا اللہ کیا فرمایا ذرا مل کے کہو اللہ ایک آب اور کرو اللہ میں اور آپ کہہ رہے ہیں اترا لطفہ رہا ہے جب رب کے محبوب نے کہا ہوگا تو کیا ہے ورنوزگی صرف ایک لفظ کہا اللہ کہا کون بچائے گا کہا اللہ یہ کہنا تھا کہ غورس کامنے لگا ہاتھ سے تلوار گر گئی نبی پاک نے تلوار اٹھا کر کہا غورس اب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا ہے غورس اب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا غورس کیا کہتا ہے حضور کہ آپ گرگڑا کر کہنے لگا آپ ہی میری جان بچالیں نبی پاک علیہ السلام نے اسے بھی چھوڑ دیا معاف فرما دیا قاتلانہ حملہ کرنے آیا اسے معاف کر دیا فرق کیا پڑا معاف کرنے کا نتیجہ دیکھو معاف نہ کرتے سزا دے دیتے تو چلا جانا تھا اسے دنیا سے معاف کیا تو غورس اپنی قوم کے پاس آ کر کہتا ہے اے لوگوں میں ایسے شخص کے پاس سے آیا ہوں جو تمام دنیا کے انسانوں میں سب سے بہتر انسان ہیں معاف کرنے والے تو بنو نا محبت دینے والے تو بنو ہم تو انتقام کی آگ میں جل رہے ہیں چھوڑوں گا نہیں موقع ملے برباد کر دوں گا اس نے میرے ساتھ ایسا کیا تھا آج مت قسمتی سے کئی ایسے خاندان ہیں جو انتقام کی آگ میں جلتے ہیں بچپن سے بچے کو پڑائی کے لیے تیار کرتے ہیں کہ بڑے ہو کر فلاں کو مارنا ہے بڑے ہو کر فلاں کا بدلہ لینا ہے اسی میں مر گئے اسی میں رہ گئے ارے اسلام یہ تعلیمات نہیں دیتا اسلام معافی کا درس دیتا ہے آؤ اور باقیہ سناؤں کیا فتح مکہ یاد نہیں ہے میرے آقا کا وہ شہر جہاں 53 سال نبی پاک نے گزارے حیدر آباد میں رہنے والو اگر آپ کو کوئی کہے حیدر آباد سے نکل جاؤ تو پتا چلے گا جس شہر میں پیدا ہوا جس شہر میں گھر ہے جس شہر میں کاروبار ہے مجھے کہا جا رہا ہے یہاں سے نکل جاؤ نبی پاک نے 53 سال جس مکہ میں گزارے پیدا وہاں ہوئے بچپن وہاں گزارا جوانی جہاں گزاری پہلی وہی جہاں نازل ہوئی ازواج وہاں پر دی میرے آقا علیہ السلام نے زندگی کہ وہ سارے ایام مہا جب گزار لیے اب تکلیف کے عالم میں مکہ چھڑوایا جا رہا ہے اور تکلیف میں کیسی تکلیف ہوگی کہ اب مکہ میں رہنا مشکل ہو گیا چھپ کر حجرت کی جا رہی ہے آٹھ سال کے بعد مدینہ شریف جانے کے آٹھ سال سن ہاتھ ہجری میں مکہ فتح ہوتا ہے میرے آقا مکہ اپاک آتے ہیں بھار کیجئے گا وہاں پیارے آقا کے سامنے کون ہیں وہ کفار مکہ ہیں جنہوں نے مکہ چھڑوایا تھا جنہوں نے راستے میں کانٹے بچھائی تھے جنہوں نے گردن مبارک پر وجڑی رکھی تھی جنہوں نے نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کو شہید کیا تھا جو مکہ سے مدینے جانے والوں پر نہیں پیچھے آا کے حملے کرتے رہے عہد کے میدان میں جنہوں نے پیارے آقا کے چچا کو شہید کیا مصر بن عمیر کو شہید کیا عبداللہ بجاج رضی اللہ عنہ کی آنکھ کان اور ناکھ نکال دا دے جنہوں نے صحابیات کو شہید کیا وہ سارے ظالمین موجود تھے وہ سب تھر تھر کام پر رہے تھے کہ آج تو فتح ہو چکی ہے آج ہم سے بدلہ لیا جائے گا آج ہماری بوٹی بوٹی نوچ کر رکھ لی جائے گی تاریخ نے کوئی ایسا منظر دیکھا ہو تو بتائیے کہ اتنے بڑے ظالموں کو نبی پاک علیہ السلام نے کیا حکم دیا اللہ اکبر کیارے آقا نے کیا فرمایا آج تم سے کوئی معاخضہ نہیں ہے جاؤ تم سارے آزاد ہو اتنے بڑے دشمنوں کو آزاد کر دیا مگر اس پتح مکہ کی مافی نے فرق کیا ہوا کتابوں میں لکھا کہ بڑے بڑے سردارانِ قریش لحظنے لگے ساروں کتار رونے لگے وہ بلی بھی نہیں کر باتے رہے کہ ہمیں معاف کر دیا گیا کیا ہم بھی مکشے جا سکتے ہیں ہم نے اتنے ظلم کیے ان پر روتے رہے روتے رہے اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتے رہے اب وہ معافی سے مسلمان ہوئے نا معاف کیا تو پوری پوری نسلیں مسلمان ہو گئیں اسلام یوں پھیلا ہے اسلام معافی اور درگزر سے پہلا ہے اسلام نبی پاک کے حسن اخلاق سے پھیلا ہے اے میرے میچے اور پیارے اسلامی بھائیو نبی پاک کا اٹیٹیٹیوٹ تو یہ تھا کہ پیارے آقا اپنے خون کے پیاسوں کو ماف کر دیا قاتلانہ حملہ کرنے والوں کو ماف کر دیا لہو لہان کرنے والوں کو ماف کیا تائف کے میدان نے پتر برسانے والوں کو بھی بددعہ نہ دی میرے آقا یہی فرماتے رہے گے یہ قوم مجھے نہیں جانتی ان کی آنے والے نسلیں مجھے پہچان جائیں گی مگر آج نبی پاک کا غلام کہلانے والا ماف کرنے کے لئے تیار نہیں میں نہیں چھوڑوں گا ٹیٹ فور ٹیٹ جیسے کو تیسا نہیں جناب اس نے میرے ساتھ برا کیا اب میں بتاتا ہوں میں کیا چیز ہوں میں شریفوں کے ساتھ شریف بدماش کے ساتھ بدماش ہوں یہ کون سا بٹن لگا ہوا ہے آپ کے اندر کہ آپ شریف کے سامنے شریف ہو جاتے ہیں بدماش کے سامنے بدماش ہو جاتے ہیں جناب شریف شریف کے ساتھ بھی شریف ہوتا ہے بدماش کے ساتھ بھی شریف ہوتا ہے تب بھی تو بدماش شریف بنے گا نا لیکن جناب یہاں تو کوئی کسی کو معاف کرنے کے لئے تیار نہیں ہے ایک طرف نبی پاک کی وہ تعلیمات ہیں اور ایک طرف ہمارا ایٹیٹیوٹ ہے آؤ میں سناتا ہوں میرے آقا کے کشفرامین معاف کرنے والو تمہیں مبارک ہو حضرت عبی بن قاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے سلطان دو جہاں شہنشاہ کونوں مقام رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جسے یہ پسند ہو کہ اس کے لئے جنت میں محل بنایا جائے اور اس کے درجات بلند کیے جائے کون بن چاہتا ہے آئے آئے جنت میں محل بن جائے اور درجات بلند ہو جائے میرے آقا فرما رہے ہیں اب بتاؤ آگے کام کیا دیا جیسے یہ پسند ہو کہ اس کے لئے جنت میں محل بنایا جائے اور اس کے درجات بلند کیے جائے اسے چاہیے کہ جو اس پر ظلم کرے یہ اسے معاف کر دے جو اسے محروم کرے یہ اسے عطا کرے اور جو اسے قطع تعلق کرے یہ اسے ناتا جھو مشکل ہے کام انام بھی تو بڑھا ہے نا محروم کرے اسے عطا کرے ظلم کرے اسے معاف کرے قطع تعلق کرے اسے ناتا جھوڑ لے ہم کہتے ہیں میں نے نہیں بلانا دعوت میں کیوں نہیں بلانا انہوں نے بھی تو نہیں بلائیا تھا یہی تو قطع تعلق ہے وہ نہیں کرنا تم کر لو اس نے مجھے کبھی تحفہ نہیں دیا میں کیوں تحفہ دوں بچے کی شادی میں آکے بھی ڈھائی سو رویہ کا لفافہ دے گیا میں تو دوں گا ہی نہیں اسے محروم کر رہا ہے یہی تو حدیث پاک ہے اچھا جناب ظلم کر رہا ہے دل توڑا ہے آپ کا موقع نہیں دے رہا آگے بڑھنے کا کوئی بات نہیں آپ اس کو معاف کر دیں یہ وہ کام ہیں جو دل پر تھوڑے سے بھاری ہیں مگر میرے میری بیچے اسلامی بھائیوں اس کا عجر بہت بڑھا ہے اچھا شیطان ہے نا وہ اس راہ پر آنے نہیں دیتا جب کسی کو سمجھائے نا یار معاف کر دو غلطی ہے اس کی کوئی بات نہیں معاف کر دو بندہ کہتا ہے یار معاف کروں گا تو عزت نہیں رہے گی لوگ سمجھیں کہ بزدلوں میں کچھ بگاڑ نہیں سکتا اس کا میں بھی تمنگر ہوں میں بھی بہادر ہوں میں بگاڑوں گا اس کا پرنہ نہیں کروں گا تو لوگ کیا سمجھیں گے چلو آؤ یہ بھی بتاتا ہوں کہ معاف کرنے سے عزت بڑھتی ہے یا عزت گھٹی ہے اچھا یہ بات کون سمجھائے گا عزت بڑھتی ہے یا گھٹی ہے اسی سے نہ پوچھ لیں جس کی عزت رب نے بڑھائی ہے ورفعنا لکا دکھرک جس کی عزت بڑھانے والا رب ہے سارے اونچوں سے اونچا سمجھئے جسے ہے اس اونچے سے اونچا اونی سے پوچھ لیتے ہیں آپ بھی بتائیے کسی کو معاف کریں گے تو عزت بڑھ جائے گی یا گھٹ جائے گی سنو نبی پاک علیہ السلام کا فرمان ہے تین باتیں بڑی خوبصورت کی فرماتے ہیں صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا پیسے دیتے ہیں بندہ کہتا ہے صدقہ کر دوں ماں تو پیسے کم ہو جائے حدیث پاک قسم اٹھائی میرے آقا نے ایک حدیث میں کہ میں قسم خواہ کر کہتا ہوں پیارے آقا کے کچھ اس طرح کے الفاظ ہیں صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا بندہ کسی کا قصور معاف کرے تو اللہ معاف کرنے والے کی عزت ہی بڑھاتا ہے نبی پاک نے فرمایا اور فرمایا کہ جو اللہ کے لیے آجزی اتیار کرے اللہ اسے بلند فرمائے گا ہماری میمنی میں کہتا ہے جو نمیوں وہ اللہ کے دمیوں جھک جائیے اللہ کے لیے اللہ کو پسند آئے ہو اللہ اس کا مرتبہ بڑھاتا ہے بہرحال حضرت عبوسہ کریم اللہ علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں سوال کیا اے اللہ تیرے نزدیک کون سا بندہ زیادہ عزت والا سنو وہ جو کہتا ہے میں نے چھوڑنا نہیں مردانگی کیسے دکھاؤں گا لوگ کیا کہیں گے کہ تیرے اندر طاقت لیں گے بدلہ لینے کی سنو اللہ کے نزدیک عزت والا کون ہے حضرت عبوسہ نے سوال کیا رب فرماتا ہے وہ جو بدلہ لینے کی قدرت کے باوجود معاف کر دے یہ بڑی اہم بات ہے بندہ کہا یار میں نے چھوڑنا نہیں اسے بڑے غصے میں کسی نے گاڑی کو ٹکر لگا دی یا کوئی جملہ کہہ دیا بندہ غصے میں باہر نکلا اور جس کو بدلہ دینے کے لیے نکلا پتا چلا اس کے چار گاڑ بھی کھڑے ہیں یہ وہ بڑا لہیم شہیم ہے بڑا طاقتور ہے بندہ کہتا ہے چھوڑو یار معاف کیا جگڑا نہیں کرتا وہ کچھ بگاڑی نہیں سکتے اس کا اس لیے معاف کیا نا کمال یہ ہے کہ آپ بدلہ لے سکتے ہیں آپ آثورٹی رکھتے ہیں آپ اپنے غصے کو اپنے بدلے کو نافذ کر سکتے ہیں اللہ فرماتا ہے اس کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو بدلہ لینے کی قدرت کے باوجود معاف کر دے مزائش میں ہے اللہ کی رضا کے لیے اب آگے سنیئے جو حدیث سنانے جا رہا ہوں جو لوگ معاف نہیں کرتے نا جو رحم نہیں کرتے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا جو معاف نہیں کرتا اس کو معاف نہیں کیا جاتا اے میرے اچھے اسلامی بھائی نہ کرو معاف اگر ہمیں بھی معاف نہ کیا گیا تھا نہیں کرتے رحم لیکن اگر رحم ہم پر نہ کیا گیا تھا ہم کدھر جائے میں ایک بار مدینہ منورہ میں ایک بہت بڑے مفتی صاحب سے ملا بڑا مجھے یہ واقعہ بھولتا نہیں ہے جب میں یہ واقعہ روایت یاد کرتا ہوں مجھے واقعہ آلا جاتا ہے ایک بہت بڑے مفتی صاحب ہے ان سے بلاقات کرنے ہم گئے اللہ والوں کی باتیں یہ دوسری ہوتی ہیں بہت بڑا نام ہے ان کا وہ رو رہے تھے کمرے میں ہمیں تو رو رہے تھے آسو سے رو رہے تھے انہوں نے کہا حضرت کیا ہوگی بس رو ہی جا رہے میں نے کہا اگر بتایا تو اسی کیا ہوگی ان کے ہاتھ میں کوئی کتاب تھی انہوں نے یہ والی روایت پڑھی تھی کہ جو معاف نہیں کرتا اسے معاف نہیں کیا جاتا جو رحم نہیں کرتا اس طرح کی کوئی روایت انہوں نے پڑھی دی کہتے ہیں میں یہ روایت پڑھ رہا ہوں مجھے میرا ایک شاگرد یاد آ گیا میرے درجے میں اس شاگرد نے کوئی غلطی کی میں نے اسے کھڑا کر دیا وہ مجھ سے معافی مانگتا رہا میں نے اسے معاف کر دیا آپ سب گواہ ہو جاؤ میں نے اسے معاف کر دیا آپ سب گواہ ہو جاؤ وہ بولتے جاتے تھے روتے جاتے تھے یا اللہ تو مجھے معاف کر دے آپ سب گواہ ہو جاؤ ایک مفتی ہو کر اپنے ایک شاگرد کے لیے تنے تڑپ رہے تھے کہ میں نے اسے معاف نہیں کیا مجھے معاف نہ کیا جائے یہ اللہ والوں کا دل ہوتا ہے مگر وہ بندہ جو بدلے کی آگ میں جلتا ہے جو ہر برائی کا بدلہ برائی سے دینا چاہتا ہے ہر غلطی کا بدلہ جناب لینا چاہتا ہے کہتا ہے میں نہیں چھوڑوں گا یہ خود ماف کیجئے گا جو میرے صحافی بھائی بیٹھے ہیں آپ کے اندر یہ جس کو پروفیشنل جیلیسی کہتے ہیں بہت زیادہ ہوتی ہے نہیں جناب اس نے خبر لگائی اب میں بھی اس کو ٹھیک کر دوں گا اس نے جناب یہ کام کیا اب میں اس کا بدلہ لے کے دکھاؤں گا یہ مجھ سے اس کام میں آگے بڑھ گیا اب میں نیچے لاکر دکھاؤں گا یہ اسلام کا طریقہ نہیں نبی پاک کے غلاموں دل بڑا رکھو دوسروں کی ترقی میں خوش ہو جایا کرو کسی مسلمان کی ترقی میں جلنا حسد ہے سب کا بھلا سب کی خیر سب کے بھلے میں اپنی خیر دوسروں کے لیے بھلا سوچتا ہے اللہ اس کا بھی بھلا فرما دیتا ہے مگر جو دوسروں کے لیے برا سوچتا ہے اس کا بھی برا ہو جاتا ہے اے میرے بیٹھے اسلامی بھائیو سنو جو معاف کرنے والے ہیں سلو کرنے والے ہیں در گزر کرنے والے ہیں قیامت کے دل کیا اعلان ہونا ہے حضرت سید رانس رضی اللہ عنہ سے مربی ہے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز اعلان کیا جائے گا سنو اعلان کیا ہوگا جس کا عجر اللہ کے زبن کرم پر ہے وہ اٹھے اور جنت میں داخل ہو جائے اللہ 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 کیسے خوش نصیب ہوں گے جن کے لیے اعلان ہوگا کہ جن کا عجر اللہ کے زن میں کرم پر ہے وہ اٹھے اور جنت میں داخل ہو جائے پوچھا جائے گا یہ کس کے لیے عجر ہے وہ منادی قیامت کے دن اناؤنسمنٹ کرنے والا کیا کہے گا ان لوگوں کے لیے جو معاف کرنے والے ہیں کتنے لوگ اٹھے گئے ہزاروں آدمی کھڑے ہوں گے ایک حبیث کے الفاظ ہیں جو بلا حساب جنت میں داخل ہو جائیں گے اب آپ کیوں پر ہے آپ معاف نہ کریں معاف کرنے والے کو بلا حساب جنت میں داخلہ مل رہا ہے کوئی بات نہیں کسی کی بات بری لگ جاتی ہے کسی کا جملہ برا لگ جاتا ہے کسی کی تحریر بری لگ جاتی ہے نہیں جناب اب کولم کا جواب کولم سے دیں گے آپ اس نے تحریر میں یہ دکھا ہے میں اس سے بڑی تحریر لاکر دکھاؤں گا اس نے جناب ٹی وی پر آکر کہا ہے میں ٹی وی پر آ کر جواب دوں گا اسی چکر میں مر گئے جواب دینے کے چکر مرے در گزر کر لو یہ بہت سارے لوگ یہاں پر ہیں جو جنرلسٹ بھی ہیں اور جو کبھی جیل جانا ہو اللہ نہ کرے کبھی کسی جرم کی بنا پر جائیں میرا بھی جیل جانا ہوا ہے لیکن الحمدللہ کسی جرم میں نہیں وہاں بھی بیانات کے لیے جانا ہوا ہے جو بیانات کے لیے گیا تو کچھ قیدیوں سے ملاقات ہوئی کبھی سروے کریں قیدیوں کا آپ کو پتا چلے گا اگر شاید ستر اسی فیصد قیدی وہ ہوں گے پہلے اس پیج پر ماف کر دیتے تو جیل میں نہ پہنچنے ایک نے گالی دی دوسرے نے کھپڑ بارا تیسرے نے پسٹول نکالا چوتھے نے قتل کیا ایک کبر میں گیا ایک جیل میں گیا ایک آسپٹل میں گیا دوسرا جیل میں گیا اسی غصے میں گھر ٹوٹ گئے اسی غصے میں طلاقے ہو گئی اسی بدلے کی وجہ سے کاروبار ختم ہو گئے اسی بدلے کی وجہ سے خاندان ٹوٹ گئے بعد میں سر پکڑ کر روتے ہیں کہ یہ کیا کر دیا ارے مافی کی عادت ہوتی تو یہاں تک نوبت نہ پہنچتی جو بات بات پر بیوی سے لڑتے ہیں بات بات پر بچوں سے لڑتے ہیں بات بات پر گھر کو جناب جہنم کا ٹھکانہ بنا دیا ہے ارے گھر ہے گھر کے اندر ہوں گی غلطیاں دل بڑا رکھو اگر گھر کو چلانا ہے تو اپنے زینے کو بڑا رکھو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے بخاری کی حدیث ہے میرے آقا فرماتے جس کا مفہوم ہے تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہے اور سن لو میں تم سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہوں کیارے آقا کتنی زمیداریاں تھیں کون این کے والی ہیں پوری امت کی اصلاح کرنی ہے مگر گھر میں حضرت عمر کا کال بڑا پیار آئے فرماتے ہیں بہار مرد کی طرح رہو اور گھر میں بچوں کی طرح رہو ہم گھر میں بھی مرد بننے کی کوشش کرتے ہیں پتہ نہیں اتنا بڑا افسر بن گیا ہوں میں یونین کا چیئرمن ہو گیا ہوں چیئرمن صاحب آپ چیئرمن بہار ہوں گے میں فیکٹری کا اونر ہو گیا ہوں میں جناب علاقے کا نگران ہو گیا ہوں پتہ نہیں نگرانے کابیدہ بن گیا ہوں نگرانے کابیدہ ہوگا بہار کا اپنی ماں کا بیٹا اور بہن کا بھائی ہے یا بھائی بن کر رہے ماں کا بیٹا بن کر رہے باپ کا پیر دبانے والا بن کر رہے یہ جو بھی بنا ہے ماں باپ کی دعاوں سے بنا ہے یہ بھائی بہنوں کی نیک خواہشات سے بنا ہے اپنی افسری اگر گھر میں جھاڑنے لگو گے تو گھر گھر نہیں رہے گا مگر آج ماملہ یہ معاف کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے کھانا سہی نہ بنا تو بیگی سے لڑائی کپڑے استری نہ ہوئے تو جھاڑنا ارے گھر ہے یا انسپیکٹر ہو آپ گھر کے آپ گھر جاؤ گے نا بھی سارے ایک ٹیسٹ لے لی جئے گا جب بھی گھر میں داخل ہوتے ہو یہ چیک کیا کرو کہ میں گھر میں داخل ہوتا ہوں تو گھر والوں کے چہرے پر ٹینشن بڑھ جاتی ہے یا مسکرہٹ آ جاتی ہے پتا چلا گھر میں جاتے ہی کرفیو لگ جاتا ہے بچے سو جاتے سو جاؤ ابو آگئے ابو ہے تو انسپیکٹر ہے بھائی ڈر کے سو گئے بہن بولتی جلدی صفائی کرو بھائی نے چھوڑنا نہیں ہے چاہے تیارے کے نہیں ہے جلدی چاہے بنا لو ورناز خیر نہیں ہے ارے یار گھر میں جاتے سب کو ٹینشن ہونا تو یہ چاہیے میں گھر میں داخل ہوں تو ماں کہے میرا بیٹا آ گیا بہن کہے میرا بھائی آ گیا بی بی کہے میرے سر کا تاج آ گیا بچے کہے ہمارے پیارے ابو جان آ گیا گھر جا کے راحت کا سامان بنو یہ کون سی نرمی تھی جو باہر والوں کے لیے ہے ساری دنیا کہتی ہے بڑے خوش اخلاق ہیں بڑی مسکرا کر ملتے ہیں اپنے کسٹمر کے لیے بڑے اچھے ہیں اپنے باس کے لیے بڑے اچھے ہیں کلیگ کے لیے ساری محبتیں ہیں گھر والوں کے لیے کیا ہو جاتا ہے شیر مبر بن جاتے ہو گھر میں جا کے نرمی شکت یہ ہے اسلام کا طریقہ اور ماف کرنے والے بنیں ہو جاتی ہے بچوں سے غلطی ہم لوگ بعض وقت کیا غلطیں غلطی کرنے والے کی اصلاح ایسی کرتے ہیں جو اس سے بڑی غلطی ہوتی ہے بلکہ امیرانسز کے لیے غلطہ ہوتا ہوا مثال کے طور پر کسی نے کب توڑ دیا گھر میں ہم نے ڈنڈا اٹھا گیا اس کا سر توڑ دیا تو وہ تو غلطی سے بڑا غلطہ ہو گیا نا یہ کونسی اصلاح ہے بھائی اگر غلطی ہو گئی ہے دیکھیں یاد رکھیں کسی کی غلطی کی اصلاح کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس کو اس غلطی کا احساس دلا دیا جائے ورنہ خوف سے کام نہیں کرے گا ایک کام ہوتا ہے خوف سے نہ کرنے والا مثال کے طور پر کیا آپ چاہتے ہیں آپ کے بچے فلمیں نہ دیکھیں آپ گھر میں جائیں فلمیں نہیں دیکھیں گے کیونکہ ابو ڈاٹیں گے ماریں گے باہر نکلیں گے پھر دیکھنے لگ جائیں گے کیونکہ آپ نے خوف سے کام چھڑوایا ہے احساس کروا کے نہیں چھڑوایا محبت سے نہیں چھڑوایا پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا دیکھیں سیدھت مصطفیٰ سے کیسے پیارے پیارے پھول ملتے ہیں ایک شخص آیا اور اس کی حضور میں بدکاری کرنا چاہتا ہوں کیسا کوئس چند تھا دائر ایک نبی پاک سے کیا تھا صحابہ اکرام کی موجودگی میں کوئی جذباتی ہوتا تو کہتا شرم نہیں آتی اس کو برا بھلا کہتا دکال دیتا پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا نبی پاک نے کچھ اس طرح اشارت فرمایا یہ کام اگر کوئی تیری ماں کے ساتھ کرے تجھے منظور ہے کہا نہیں بلکل منظور نہیں یہی کام کوئی تیری بہن کے ساتھ کرے کہا نہیں حضور یہ کیسے ہو سکتا ہے پیارے آقاوں سے رشتے گنواتے گئے وہ منع کرتا گیا وہ منع کرتا گیا نبی پاک نے صلی اللہ علیہ السلام جو کام تو کرنا چاہتا ہے وہ بھی تو کسی کی ماں ہوگی کسی کی بہن ہوگی کسی کی ممانی کھالا کچھ نہ کچھ تو ہوگی نہ تو یہ کام تو اپنے رشتے داروں کے ساتھ پسند نہیں کرتا دوسروں کے ساتھ کیسے پسند کرتا ہے اس کو یہ بات ریالائز کروائی اس کے سینے پر ہاتھ رکھا اللہ سے دعا مانگی بدکاری کا خیال بھی دل سے نگل گئے ڈاٹنا ڈپٹنا ڈھڑکنا یہ غلطیاں نہیں چھڑواتا ریالائز کروائیں محبت سے سمجھائیں غلطی کا احساس دلوا دیں کہ یہ کام اتنا برا ہے کرنے کا انسان خود چھوڑ دے گا اور یہی مبلغین کو کرنا چاہیے جھڑک کر ڈاٹ کر سکھانا ایسا ہی ہے کہ آپ کسی برتن میں پہلے سراغ کر دیں پھر پانی ڈالتے رہے اس سراغ سے سارا پانی نکلتا رہے گا آپ ڈالتے رہے نکلتا رہے گا آپ کے ائر کچھ ہوتا ہی نہیں ہے ہوگا کہاں سے پہلے ہی سراغ کیا ہوا ہے مثال کے طور پر ایک شخص سر پر کانچ کی چھوڑیوں کا گٹھا اٹھا کر جا رہا تھا ایک انسپیکٹر پولیس والا آیا اور ڈنڈا مار کے پوچھا اس پوٹلے میں کیا ہے کانچ کی چھوڑیاں ویسے ہی ادھر آباد میں بہت بنتی ہیں بات ذرا زی صحیح سمجھائے گی ڈنڈا مار کے کہا اس کی اندر کیا ہے وہ پوٹلہ اٹھانے والا کہتا ہے تھوڑی دیر پہلے چھوڑیاں تھی ابھی تو کچھ بھی نہیں ہیں تو ڈنڈا مار کے نہیں سکھایا جاتا جھڑک کر زلیل کر کے نہیں سکھایا جاتا محبت اور پیار سے غلطی کی اصلاح کی جاتی ہے تو بہرحال ماف کرنے والے بنیں اب آخر میں اپنے بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے ایک بات آلہ حضرت کی کروں گا امام عشق و محبت آلہ حضرت یہ میں اپنے مبلغین کو بالخصوص عرض کرنا چاہوں گا بعض اوقات ہماری بڑی تعریف ہوتی ہے ماشاءاللہ بڑا اچھا بیان تھا بڑی اچھی آپ خدمت کر رہے ہیں آپ دین کا بڑا اچھا کام کر رہے ہیں ہم بڑے پورے سماتے نہیں ہیں اور زناب ایک دل آذاری کر دیں تو بندہ کہتا بس اب کام نہیں کر دا اتنا کچھ دنیا میں عزتیں ملی تمہیں اب چار آدمیوں نے کچھ کہہ دیا تو کیا ہو گیا دل بڑا رکھو آلہ حضرت کی بارگاہ میں خطوط آئے گالیوں بھرے گالیاں لکھی تھی کسی نے جو آپ کے موتقیدین تھے کہتے ہیں آپ ان بندوں پر مقدمہ دائر کریں گے آپ کو گالیاں دی اتنا بڑا بھیم کا کام کر رہے ہیں آپ کو گالیاں دی کمال جواب دیا آلہ حضرت نے فرماتے ہیں ایسا کرو جو تعریف کے خطوط آتے ہیں پہلے ان میں جاکیرے تقسیم کر دو پھر جنرل گالیاں دی ان پر مقدمہ بھی کر لیں گے جو اتنی تعریفیں کرتے ہیں ان کو کون سے انعام دیتے ہیں ان کو کون سے پیسوں کے لفافیں بھیجتے ہیں کہ اتنی تعریفیں کی لو بھائی تمہارا لفافہ پانچ ہزار کا تم نے بہت زیادہ تعریف کی تمہارا دس ہزار کا لفافہ ہاں جس نے برائی کی اب اس پر کیس کریں گے تو تعریف کرنے والوں کو کچھ دیتے نہیں ہو تو گالیاں دینے والوں کو ماف کر دو دل بڑا مبلغین کو رکھنا چاہیے اب ماف کرنے کی عادت ڈالو گے تو انشاءاللہ برکتیں بھی نصیب ہوں گی اور پر سکون بھی رہیں گے ٹینشن نہیں رہے گی آپ کو بدلہ لینے کی اگر عادت ہے آپ ہمیشہ ٹینشن میں رہیں گے اچھا یہ کہہ دیا اب میں جواب دوں گا وہ اگلا جواب دے گا آپ تیسرا جواب دو گے وہ چوتھا جواب دے گا پہلی جواب پہ ماف کر دو چپٹری کلوز ہو جائے گا ہمارے مزرگ کے بارے میں آتا ہوں ان کو کسی نے گالی دی گالی دے دی آپ فرماتے ہیں جو تُو نے کہا ہے اگر میں ویسا ہی ہوں تو مجھے تو اور گالیوں کی ضرورت ہے اور اگر میں ویسا نہیں ہوں تو تیری گالیوں سے مجھے فرق کوئی نہیں پڑھنا ہے چپٹری کلوز کر دیا اب کسی نے کہا حضور استفالہ نے آپ کو گالی دی آپ بھی اس کے بارے میں کچھ کہیں فرماتے ہیں اس کو تو شاید میرے ایب پتاؤں گے مجھے اس کے ایب بھی نہیں پتا میں کیا اس کے بارے میں کہوں اب یہ انداز ہوتا تھا ایک بار ایک مجھے جا رہے تھے سر پہ کسی نے خاک ڈال دی مٹی کا ٹوکرہ ڈال دیا اٹھے کپڑے جاڑے اللہ کا شکر ادا کیا کہا حضور مٹی ڈال دی اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہہ رہے جس پر آگ ڈالی جانی چاہیے تھی اس پر مٹی ڈالی جائے گی وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرے گا تو کیا کرے یہ وہ انداز تھے ان کے کہ آپ کو فوراں اپنے غصہ ٹھنڈا کر لیتے ہیں ہم تو کہتے ہیں کدھر ہے اس کا فلور جس نے مٹی ڈالی ہے اب میں ٹنٹینر لے کے جاؤں گا اوپر یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے ہو جاتی ہے غلطی سائیکل کو ٹکر لگی تو اندھے ہو دیکھتے نہیں ہو آنکھ نہیں ہے رونٹ پہ کیوں آئے ہو لگ گئی ٹکر یار کوئی بات نہیں ماف کر دو دل بڑا رکھو چھوٹی چھوٹی باتوں پر بدلہ لینا جھگڑا کرنا یہ جو جھگڑے والے ریونج لینے والے لوگ ہیں وہ ہر وقت تکلیف میں نظر آئیں گے آپ کو ٹنشن ٹنشن اور ماف کرنے والے آپ کو پرسکون نظر آئیں گے درحال ماف کرنے والے بنیں در گزر کرنے والے بنیں اب صحافیوں سے ایک دو بات کرنی ہے لیکن یہ پرابلم ہمارے اندر بھی ہے جنرل پرابلم ہے صحافیوں کے میرے چونکہ بھائی ہیں اور آپ نے مجھے بلایا ہے تو میری ذمہ داری ہے کہ کچھ باتیں آپ کے حوالے سے بھی کروں کہ پیارے آقا علیہ السلام کی امت کے عیب تلاش کرنا اور کسی کا عیب پتا چل جائے اس کی تشہیر کرنا یہ کیسا برا کام ہے امام آزم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کو رب نے کیسا مقام عطا فرمایا کہ آپ دیکھیں اللہ والے اپنی آنکھوں سے کیا دیکھ لیتے ہیں آپ کو یہ کشف حاصل تھا وضو کرتے نہ وضو کی فضیلت میں یہ ہے کہ ہاتھ دھوتے ہیں تو ہاتھ کے گناہ جھڑ جاتے ہیں چہرہ دھوئیں تو چہرے کے گناہ جھڑ جاتے ہیں پیر دھوئیں تو پیر کے گناہ اتر جاتے ہیں یہ وضو کرنے کا فضیلت ہے جو پانچ وقت نماز پڑھتے انہیں مبارک ہو روزانہ گناہ دھل رہے ہوتے ہیں امام آزم کو یہ اللہ نے نظر عطا کی تھی کہ آپ کے برابر میں اگر کوئی وضو کرتا نہ اس نے کہا حضور میں نے توبہ کی کیونکہ گناہ گرتے وے دیکھ لیا ایک شخص اور وضو کر رہا تھا آپ نے فرمایا کہ اے شخص بدکاری سے توبہ کر لو کہتا حضور میں نے توبہ کی ایک شخص کو دیکھا اس نے کہا شراب پینے اور گانے باجے سننے سے توبہ کر لو کیونکہ اس کی گناہ گرتے وے دیکھ رہے تھے کہتا حضور بس اب میں نے توبہ کر لیا اب امام آزم نے دیکھا کہ مجھ پر تو لوگوں کی عائم کھلنے لگ رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں دعا کی یا اللہ مجھے یہ جو غیبی باتوں کا اظہار ہے یہ مجھ سے ختم ہو جائے یہ میں نہیں چاہتا کہ مجھے مسلمانوں کے عائد پتا چلیں آپ کی یہ دعا قبول ہوئی اور آپ کو لوگوں کے جو گناہ جو جھڑتے تھے وہ دکھنا آنا بند ہو گئے اور کیجئے کہ اللہ والوں کو پتا چل جاتا تھا وہ نہیں دیکھنا چاہتے تھے ہم میں پتا چلتا نہیں پھر بھی درمین لگا کے ڈونڈ رہے ہوتے ہیں یہ کرتا کیا ہے گھر میں جا کے یہ دکان پر کاروبار کیسے کرتا یہ رات کو گیا کدھر تھا یہ گاڑی کدھر سے لی اس نے نیا گھر بنا یقیناً دو نمبر کا بنایا ہوگا اچھا موبائل نیا لے لیا ہے یقیناً اس میں بھی کسی کی جیب کاٹی ہوگی ایم ڈھونڈے کی کیوں پڑ جاتی ہمیں کیوں کسی کے جناب جستجوبے لگ جاتے ہیں اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں پیارے آقا علیہ السلام کے غلاموں سنو حضرت سیدن عبداللہ ابن عباس اندی اللہ تعالیٰ کو فرمان ہے جب تم اپنے ساتھی کی برائیاں بیان کرنا چاہو تو اپنی برائیاں یاد کر لینا کرو کیا ہمارے عیب کم ہیں کیا ہم چلے دوسروں کے عیب ڈھونڈنے اے میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں سنو نبی پاک کا فرمان میرے آقا فرماتے لا يتمن احدكم حتی يحب لی اخیہی ما يحب لنفسیہی تم میں سے اس وقت تک کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے بھی وہ چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا کیا آپ چاہیں گے آپ کے عیب کوئی پتا چل جائے آپ کے گھر میں کیا ہو رہا ہے وہ دوسروں کو پتا چل جائے آپ کی کمائی آپ کے دیگر معاملات دوسروں کو پتا چل جائے جب ہم نہیں چاہتے میری کوئی کمی جو ہے کسی کو پتا چل جائے ہم کیوں چاہتے ہیں کہ دوسروں کی کمی ہمیں پتا چلے دوسروں کے عیوب پتا چلے ہم تو اچھا ہم کہتے ہیں جناب ہم اسلح کے لیے خبر چھاپتے ہیں ہم جو ٹی وی میں خبر لگاتے ہیں ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ بندہ ٹھیک ہو جائے اخبار میں خبر اس لیے لگاتے ہیں کہ وہ یہ برائی چھوڑ دے دیکھیں ایک تو برائی وہ ہے جو پورے معاشرے کو نقصان پہنچا رہی ہے کوئی شخص اگر ڈکیتی کر رہا ہے یہ جناب ایسا کام کر رہا ہے جس سے پورے معاشرے پر فرق پڑھا وہ الگ بات ہے پرسنلی اگر کسی آدمی کا عیب پتا چل گیا تو کیا یہ اس کا طریقہ ہے کہ ٹی وی پر سمجھایا جائے اخبار کے ذریعے سمجھایا جائے نہیں میرے بیچے اس کامی بھائیو میں بتاتا ہوں پہلے تو فضیلت سن لو جو کسی کے عیب چھپاتا ہے میرے آقا فرماتے ہیں جو کسی کا پوشیدہ عیب دیکھے پھر اسے چھپا لے تو وہ اس شخص کی طرح ہوگا جس نے زندہ دفنائی گئی بچی کو قبر سے نکال کر اس کی جان بچا لی کتنی فضیلت ہے اے پتا چل جائے پھر چھپا لے ہمیں پتا چل جائے تو بریکنگ نیوز ہے جتنے بوبائل میں میسیج نمبر ہے سب میں میسیج گروپ پہ چل جاتے ہیں پتا چلا اس نے یہ کر دیا ہے ہاں ہاں اس کا یہ معاملہ آگیا ہے اس کا اسکینڈل پتا چل گیا ہے توبہ 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 یہی بات اگر ہماری کسی کو پتا چل جائے آج کسی کی بچی کا عیب پتا چل گیا کسی کے بیٹے کا عیب پتا چل گیا کیا فائدہ ہوا آپ کو دنیا کو بتانے کا سنو میرے آقا فرماتے ہیں جب اللہ عزبجل کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے اس کے عیوب سے باخبر فرما دیتا ہے اپنے عیب پتا چل جائے نا یہ رب کی طرف سے بہت بڑی عطا ہے ہم اپنے عیب تو دیکھتے نہیں ہمیں دوسری نظر آ رہے ہوتے ہیں بہرحال میرے بیچے اسلامی بھائیوں اب سمجھانا کیسے آخری بات سیدھن امام شافی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس نے اپنے کسی مسلمان بھائی کو تنہائی میں سمجھایا اس نے اسے نصیحت کی اور زینت مخشی اور جس نے سب کے سامنے سمجھایا اس نے اسے رسوہ کیا اور بدنام کیا اے میرے بیچے اسلامی بھائی کو بتائیں یہ طریقہ کیسا آپ کو پتا چل گیا نا کہ یار اس کی یہ غلطی ہے کوئی بات اکیلے میں ملے حضور میں نے آپ کے بارے میں یہ سنا ہے کہ یہ بات پتا چلی ہے آپ نے اپنے بیان میں یہ جملہ کہہ دیا تھا آپ نے اپنے سٹیٹمنٹ میں یہ بات کہہ دی تھی یہ درست نہیں ہے بھائی کرم اس کی اصلاح کر لیجئے ناراض بھی مت ہوئیے گا یہ بھی تو اصلاح کا طریقہ ہے سب کے سامنے بتانا فرمایا اس نے اسے زلیل کیا تو بہرحال روایتوں میں آتا ہے جو کسی کے عیب خولتا ہے اللہ اس کے بھی عیب خول دے گا جو کسی کے عیب چھپاتا ہے رب کریم اس کے بھی عیب چھپا دے گا مصطفیٰ جانِ رحمت شمعِ بزمِ ہدایت سرکارِ دوالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اپنے مسلمان بھائی کی پیٹھ پیچھے اس کی عزت کے تحفظ کرے اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے کہ وہ اسے جہنم سے آزاد کر دے دنیا میں اپنے بھائی کی عزت کی حفاظت کی اللہ عزوجل قیامت کے دن ایک فرشتہ بھیجے گا جو جہنم سے اس کی حفاظت کرے گا اب آپ کے اوپر ہے عیب اچھالنا ہے یا عیب چھپانا ہے مسلمان جو ہوتا ہے وہ دھکنے اٹھانے والا نہیں ہوتا دھکنے دھکنے والا ہوتا ہے عیب چھپانے والا ہوتا ہے بات دبانے والا ہوتا ہے کوئی بات نہیں اپنے گھر کی بات کسی کو نہیں بتاتے دوسرے کے گھر کی بات کیوں بتانی اللہ جانے وہ جانے ہم کیوں دوسروں کو بتائیں تو بہرحال اے میرے میچے اسلامی بھائیوں سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے چند مدنی پھول آپ کی طرف آج بڑھائے مافی والا دل ترکھیے درگزر والی عادت رکھیے عیبوں کو چھپانے والے بنیے عیب اچھالنے والے نہ بنیے اگر یہ عادت آپ کی رہی انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیاب رہیں گے آخرت میں بھی کامیاب رہیں گے ہمیں نہیں پتا ایک چھوٹی سی مافی ایک چھوٹا سا درگزر کیا پتا اللہ کو پسند آ جائے اور وہی ہماری مغفرت کا ذریعہ بن جائے ایک شخص بڑا گناہدار تھا اس کا انتقال ہوا دوست میں سے کسی نے خواب میں دیکھا تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا کہا گناہدار تو تھا مگر مغفرت کر دی گئی کہا تو بڑا گناہدار تھا نیک عامال بھی نہیں تھے تجھے کیسے بخش دیا گیا کہا بات یہ ہے ایک بار کھانا بڑایا تھا بیوی نے نمک زیادہ لالتی گا بڑا غصہ آیا کہ آج اس سے بدلہ لکھا یہی پلین اٹھا کے موپے مار دوں گا ہو سکتا ہے ایسے شہریں ببر یہاں بھی بیٹھے ہوں گے لیکھ کارنامے کرتے ہوں گے کہا بڑا غصہ آیا کہ نمک زیادہ ڈالا سزا دوں گا پھر مجھے خیال آیا میری بیوی نے ایک غلطی کی ہے میں اسے بدلہ لینا چاہتا ہوں سزا دینا چاہتا ہوں میں تو روزانہ رب کی بارگاہ میں غلطی کرتا ہوں وہ تو مجھے سزا نہیں دیتا کہتا ہے کھاتے کھاتے ہی بغیر کسی جملے کے میں نے معاف کر دیا میں نے کہا کوئی بات نہیں ہے بولا کچھ نہیں مگر رب جانتا ہے دل کے حالات اللہ جانتا ہے کہ نیت کی ترقی ہے مرنے کے بعد گناہ دارات بیتا سنو اسے کیا کہا گیا کہا گیا کہ تم بندہ ہو کر میری بندی کو معاف کرتا ہے میں تو سب سے بڑا معاف کرنے والا ہوں جہاں میں نے تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا اے معافی والا دل تو لاؤ اب اللہ کے بندوں کو اس نیت سے معاف کر دو اگر کسی رشتہ دار سے رشتہ داری توڑی ہوئی ہے اگر کسی دوست سے بات بند کی ہوئی ہے کسی کے یہاں آنا جانا نہیں ہے آج اللہ کے رضا کے لیے معاف کر کے اس کے بعد جانا آنا شروع کر دو اس سے دوستی بڑھا لو اگر کوئی شرعی رکاوٹ نہیں ہے اور اللہ سے عرض کرنا مولا میں نے اسے معاف کر دیا تو مجھے معاف کر دو اے اللہ تو میرے گناہ معاف کر دے وہ بڑا کریم ہے آپ نے سنا ہوگا وہ بار بار رمضان میں ایک ہم ستائیسویں شریف کو دعا پڑتے ہیں ترجمہ سمجھو اس کا اے اللہ تو بڑا معاف کرنے والا ہے اور تو معافی کو پسند کرتا ہے فعفو انی یا کریم یا کریم مجھے بھی معاف کر دے وہ معافی کو پسند کرتا ہے اس کو بڑا اچھا لگتا ہے کہ بندہ بندے کو معاف کر دے بدلہ نہ لے تو آج یہ نیت کرو کہ بدلہ لینے والا نہیں میں معاف کرنے والا بنوں گا میں در گزر کرنے والا بنوں گا میں لڑائی کرنے والا نہیں میں سلو کرنے والا بنوں گا میں بدلہ لینے والا نہیں میں سینے لگانے والا بنوں گا پھر دیکھو رب کی کیسی کرم نوازی ہوتی ہے اللہ کرے کہ ہم اپنے دلوں میں یہ کیفیات زندگی بھر رکھنے میں کامیاب ہو جائیں بات یہ ہے یہ باتیں جو ہے نا ایک بیان سے تبدیل نہیں ہوں گی ہائی لائٹ تو ہو گئی مگر چینج نہیں ہوں گے ہم کیونکہ عادتیں پڑ گئی ہیں نا گھر والوں سے لڑائی کرنی ہے فیملی میں لڑائی کرنی ہے دوستوں میں لڑائی کرنی ہے کاروباری لوگوں سے لڑائی کرنی ہے اگر یہ عادت ختم کرنی ہے نا تو نرم ماحول میں رہنا ہوگا ایسے ماحول میں رہنا ہوگا جو میں بار بار یاد دلائے کہ نبی پاک کی صیرت کیا تھی پیارے آقا کے طریقے کیا ہیں اور وہ باہول آپ کے سامنے دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہے اگر واقعی اپنے زندگی میں پوزیٹف چینج چاہتے ہیں آ جائیں دعوت اسلامی کی مدنی ماحول سنتے رہیں اس طرح کے بیانات کرتے رہیں مدنی کافلوں میں سفر دیکھتے رہیں مدنی چینل پھر دیکھیں زندگی میں ایسی تبدیلی آئے گی کہ آپ کے دوست کہنے پر مجبور ہو جائیں گے گھر والے کہنے پر مجبور پیسے گھر والوں کو تو آج ہی کہنے پر مجبور کر دینا کہ آج گھر دا کر ڈانٹنا نہیں کسی کو آج گھر دا کر پہلے سلام کرنا طبیعت پوچھنا بلے گھر والوں کو کہے ہو گیا گیا آج تیس سال ہو گئے شادی کو آج تک طبیعت نہیں پوچھی آج پوچھنے والے بن گئے کوئی بات نہیں مسکرا کر بھی کبھی گھر میں چلے جاؤ تو گھر والوں کی خیریت اچھے گھر والوں کے لیے نرم بن جائیں تاکہ گھر والے بھی کہیں کہ ماشاءاللہ کیا مدنی ماحول ملا ہے کہ ہمارے لیے بھی نرمیاں شروع ہو گئی اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہی نبی رمی صلی اللہ علیہ وسلم